ادھکتر لوگ ٹھیک اسی سمائے ہاروان لیتے ہیں جب سپلتا انہیں ملنے ہی والی ہوتی ہے جیت والی فینشنگ لائن بس ایک ہی قدم کی دوری پر ہوتی ہے اور تب ہی وہ ٹرائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کمپیٹیشن کے میدان سے لاشٹ منٹ میں ہٹ جاتے ہیں جیتنے والے لوگ اور لاشٹ منٹ تک لڑنے والے لوگ کہیں کسی دوسرے گرہگیں نہیں ہوتے وہ یہیں کے ہمارے آس پاس کے ہوتے ہیں جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے بلکہ وہ ہر کام کو الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب شروع کیا ہے نا اور جب ٹھان لیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا پیچھے ہٹنے کا کوئی میننگ نہیں بنتا سکسیسپل ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے تمہارا جو اصلی مقصد تھا تم نے اس کو اچھیو کر لیا یعنی پورا یودھ جیت لیا اور پورا یودھ جیتنے کے لیے تجھے جیت توڑ محنت کرنی پڑے گی اپنے ہنڈریڈ پرسن کا بھی ہنڈریڈ پرسن دینا پڑے گا اور ہنڈریڈ پرسن دینے کے لیے تمہیں ون بائی ون سٹیپ کمپلیٹ کرنے پڑے گے جہاں پر بھائی آج تو کھڑا ہے نا وہاں سے تیرے لیے جو ضروری ہے اسے شروع کر پھر بھی جو تجھے پوسیبل لگ رہا ہو کہ ہاں یار میں یہ کر لوں گا اسے کر اتنا کرتے کرتے تو اس لیمٹ تک پہنچ جائے گا جب تجھ میں امپوسیبل کو پوسیبل کرنے کی پاور آ جائے گی اتنا کونفیڈنس آ جائے گا کہ ہاں یار اتنا کر لیا تو میں یہ بھی کر ہی لوں گا اور یہی جنون جیتنے کا جنون ہے تجھے اپنی باجی کسی بھی حالت میں جیتنی ہے جو سکسیسپل ہونا چاہتا ہے نا وہ ہمیشہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رکنا منا ہے وہ گلتیاں کرتا ہے سیکھتا ہے پھر سے ان پر کام کرتا ہے میدان چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگتا جیتنے کی اچھا سب میں ہوتی ہے مگر جیتنے کیلئے تیاری کرنا اور محنت کرنا اس کی اچھا بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور تجھے جیتنے والی فنیشنگ لائن تک جانا ہے نا تو ہر اسٹرگل بیریئرز کو پار کر کے جانا پڑے گا جیسے اگر اڑنا سیکھنا ہے تو پہلے کھڑا ہونا اور چلنا اور دوڑنا آنا چاہیے تجھے ہمیشہ خود کو اتنی positive approach دینی ہے جسے تیرا من محنت کرنے سے کبھی بیچھے نہیں اٹھے کیونکہ مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے اور اگر تمہارا من یہ مان کر کے بیٹا ہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا میں کیسے اتنی بڑی exam fight کروں گا میں کیسے اتنے intelligent لوگوں کے آگے first آؤں گا تب تک تم خود ہی خود کو failure کے راستے پہ لے کے جا رہے ہو تم نے خود کو ریس کرنے سے پہلے ہی باہر کر دیا کتنا ہی بڑا competition ہو جیتنا اور ہارنا سب سے پہلے اپنی thought پہ depend کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے اپنی thinking کو ایسی بناو کہ وہ آپ کو confidence دے سفل بننے کے لیے سب سے پہلے اے سفلتا کا ڈر اپنے من سے نکال دو سفل ہونے کی دس سیڈیوں میں سے ہو سکتا ہے آٹھ سیڈیاں ہار کی ہو اے سفلتا کی ہو لیکن وہیں صرف سیڈیاں ہیں تمہاری منجل نہیں ہے کیونکہ جب سفلتا والی لاشٹ سیڈی تک پہنچ جاؤ گے نا تب یہی سفلتا برسوں کی ایسی سفلتا کی کیمت چکا دے گی آپ کی کیول سفلتا یاد کی جائے گی جب تیری لائف تجھے ہٹ کرے بدلے میں تم بھی لائف کو ہٹ کرو چیلنج کو accept کرو تم گر جاؤ گے یہ تمہاری ہار نہیں ہے بلکہ تمہاری ہار وہ ہے کہ تم گرنے کے بعد میں اٹھنے ہی رہے ہو رکنے کے بعد دوبارہ سے شروع نہیں کر رہے ہو اس لئے خود کو اتنا مجبوط بناو کہ زندگی کی کیسی بھی ٹھوکر لگے وہ تمہیں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکے کیونکہ یہ ٹھوکریں ہی تمہارے self confidence کا test ہیں اگر یہ تم نے clear کر لیا نا تو تم کیسا بھی مشکل کام پورا کر جاؤ گے 99% لوگ اسی step پر آ کے روک جاتے ہیں جب ایک دو بار انہیں failure کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا struggle زیادہ آ جاتا ہے تھوڑا time extra لگ جاتا ہے اس کے بعد ماتر ایک پرسنٹ لوگ ہی اپنی ریس میں participate کر پاتے ہیں اور اس ریس کو جیتنے کے بعد اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنا time دیا ہے کتنی energy لگائی ہے کتنا struggle کیا ہے کتنے sacrifice کیے ہیں بس تمہیں یہ لڑائی انتھتک لڑنی ہے اتنا کچھ لگانے کے بعد پیچھے نہیں ہٹنا پھر تمہارے پاس جیتنے کے لاؤ کوئی option نہیں بستا life کے struggles آپ کو محنت کرنے کے لئے روکنے کوشش کر سکتے ہیں تمہیں پیچھے ہٹنے کے لئے مجبور کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ہرا نہیں سکتے کیونکہ ہارنا آپ کی choice ہوتی ہے ہم خود ہار مان کر ہار جاتے ہیں جب خود کو یہ وشواس دلا دیتے ہیں کہ بس اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا جبکہ وشواس یہ دلانا ہے کہ بھائی تو یہ کر سکتا ہے تو اگر یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اس کام کو پورا بھی کر سکتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ابھی اگر تیرے سامنے زیادہ سمجھیں آ رہی ہیں تو کمجور تیرا وقت ہے تو نہیں اور وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے بس تجھے رکھنا نہیں ہے تجھے ہر وقت خود سے یہ پرومیس کرنا ہے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں اور اگر تمہیں سفلتا چاہیے تو ایسا سفلتا کا ملنا طے ہے لیکن ٹارگٹ ہمارا جیتنا ہے اور جیت کا اصلی مجھا تب ہی ہے جب تم نے کئی بار ہار کا ڈٹ کر کے سامنا کیا ہے اپنی ہار کو ہر بار چیلنج کیا ہے کہ بتا اور کتنی بار ہرا سکتی ہے مجھے کیونکہ تمہاری ہار تمہارا سامنا کرواتی ہے تمہاری کمجوریوں سے اور جس سے کی تمہیں موقع ملتا ہے کہ اب تمہیں ایسا کیا کرنا ہے کہ وہ تمہاری کمجوری ہٹ جائے اور اس سے تمہارے ڈیٹرمنیشن اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور یہی ڈیٹرمنیشن تمہیں سٹرگل کے لئے تیار کرتا ہے کہ چاہے تمہارے راستے میں کتنی بھی کھٹنائیاں کیوں نہ ہو مجھے جیتنا ہوگا جیتنے تک کا راستہ اپنے آپ میں بہت کھٹین ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن اس میں پوسیبلیٹیز بہت ہوتی ہے اگر ہمارے مند میں جیتنے کا درد سنکلپ ہونا تو اس وقت ہر پروبلم کا سولیشن نکالنے کی پاور آجاتی ہے پھر کچھ کھٹین نہیں لگتا اسٹرگل کرنے کی پاور آجاتی ہے اس لئے اپنے لکشے کو سامنے رکھ کے محنت سے کام کرتے رہو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگے ہر قدم پر خود کو انسپائیٹ رکھو موٹیویٹ رکھو اپنے ارادوں کو مجبوط بنا کر رکھ تو جیت سکتا ہے تو وہ سب کر سکتا ہے جو تُو نے سوچا ہے اس بات کا خود پر وشواس رکھ جیت کا سفر شروع سے ہی وشواس سے ہوتا ہے وشواس کی سکتی سے ہی تو کسی بھی مشکل سے لڑ پائے گا جب تک خود پر کانفیڈنس نہیں کرے گا تب تک سپنے ادھورے اور منجلیں دور لگتی رہیں گی ہر ایک چنوٹی تمہیں نئے طریقے سے سوچنے کے لیے نئے سولیشن دے گی نئے موقع دیتی رہی گی اور ہر ایک چانس تمہیں ڈائریکشن دے گا تیرے سٹرگل کے ٹائم پر اپنے گولز کو نظر انداز یا اگنور مت کرنا کیونکہ جیت جب بہت پاس ہوتی ہے تب سب سے زیادہ سنکل ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈٹے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جیت کا سفر ہر وقتی کے لیے الگ ہوتا ہے کسی کو کم سٹرگل کرنا پڑتا ہے کسی کو زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن جو انتے تک لڑتا ہے نا یہ بل اسی کی جیت فکس ہے